پریویس لیکچر میں ہم نے موشن اور اس کی ٹائپس کے بارے میں سٹڈی کیا تھا اب ہم کیا کریں گے آج ہم ان ٹرمز کے بارے میں سٹڈی کریں گے جو موشن سے ایسوسیٹ ہیں تو آج کی ہماری پہلے ڈیفینیشن کیا ہے دیسٹنس دیسٹنس کیا ہے مطلب کیا ہوا کہ کسی بھی دو پوائنٹ کے درمیان کا راستہ کسی بھی ڈیریکشن میں دیسٹنس کہلاتا ہے آپ پہلی فگر دیکھیں کہ پہلی فگر میں کیا لکھا ہوا ہے نیچے یور ہاؤس مطلب آپ کا گھر اور اوپر کیا لکھا ہوا ہے فرینڈ ہاؤس مطلب آپ کے دوست کا گھر اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے گھر سے اپنے دوست کے گھر جانا ہے تو آپ کہیں سے بھی جا سکتے ہیں مطلب ایک کی نیچے والا راستہ ہے جو رائٹ ہینڈ کی درم جائیں پھر اوپر جائیں تو آپ کے فرینڈ کا گھر آ جائے گا یا آپ پہلے اوپر کی درم جائیں پھر ریٹ ہینڈ پہ جائیں تو پھر بھی آپ کی دوست کا گھر آ جائے گا مقصد یہاں پہ صرف اتنا ہے کہ ہمیں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں جانا ہے ڈائریکشن آپ کی مرضی ہے آپ اپنے مطابق جہاں سے بھی جانا چاہیں آپ چلے جائیں لیکن یہاں پہ آپ کو کیا کرنے ہیں بس آپ کو ایک راستہ ایک لیندھ کور کرنی ہے تو ڈسٹینس کیا ہوتا ہے ٹوٹل لیندھ کورڈ بائی بوڈی اس بوڈی سے جتنی بھی وہ راستہ وہ کور کیا ہے اس نے وہ کہلاتا ہے ڈسٹینس اس کا یونٹ کیا لکھا ہے اس کا یونٹ لکھا ہے میٹر مطلب کہ ہم ڈسٹینس کو میٹر میں میجر کرتے ہیں نیچر کیا ہے نیچر میں ہم بتائیں گے کہ ہم جس کے بارے میں سٹیڈی کر رہے ہیں کہ وہ سکیلر ہے یا ویکٹر پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا سکیلر کیا ہوتے ہیں سکیلر وہ کونٹیٹیز ہوتی ہیں جس میں صرف میگنیٹیوڈ ہوتا ہے جبکہ ویکٹر وہ کونٹیٹیز ہوتی ہیں جس میں میگنیٹیوڈ کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن بھی ہوتی ہے تو سکیلر وہ کونٹیٹیز ہو گئیں جس کے اندر صرف میگنیٹیوڈ ہے تو اسی طریقے سے ڈسٹینس بھی کیا ہو گئے ڈسٹینس بھی سکیلر ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف جانا ہے ہم نے یہاں پہ ڈائریکشن نہیں بتائی وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو جب بھی ڈسٹینس کیا ہو گیا ڈسٹینس ایک سکیلر کوائنٹیٹی ہو گئی ٹھیک ہے اب جو ہم سیکنڈ ڈیفینیشن آج ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈسپلیسمنٹ ڈسپلیسمنٹ کیا لکھا ہے مطلب ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ سب سے شوٹیس ڈسٹینس ہوتا ہے کسی بھی دو پوائنٹ کے درمیان کا اب آپ دیکھیں ڈسٹینس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ایک گھر ایک آپ کا گھر ہے اور ایک آپ کے فرینڈ کا گھر ہے آپ کو اپنے گھر سے اپنے فرینڈ کے گھر پہ جانا ہے تو ان دونوں کے درمیان کا جو راستہ ہو گا یہ جو ٹوٹر لیند ہوگی وہ کلاتا ہے ڈسٹینس لیکن اب یہاں پہ کیا فرق ہے یہاں پہ یہ بولا جا رہا ہے تک شوٹیسٹ ڈسٹینس مطلب چھوٹی سے چھوٹا راستہ تو اس میں کیا ہوا آپ فیگر نمبر ون پہ دیکھیں پہلے لکھا ہے انیشئر آپ کے گھر پہ انیشئر کا مطلب جہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے فائنل کا مطلب یہاں پہ ہمیں جائے کے رکھنا ہے تو اب ہم اگر انیشئر اور فائنل پہ ہم جائیں تو آپ سیکنڈ فیگر پہ دیکھیں وہاں پہ کیا لکھا ہوا بیچ میں ایک ڈائیگنل ایک لائن ڈرو ہے جس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے ڈسپلیسمنٹ مطلب یہ آپ کے گھر کا اور آپ کے دوست کے گھر کا سب سے چھوٹا راستہ ہے جیسے ڈسٹینس میں میں نے دکھایا تھا وہ آپ کتنا گھوم کے گئے پہلے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ گئے پھر اوپر کی طرف گئے تو وہ ایک کافی زیادہ آپ کو چلنا پڑا تھا لیکن ڈسپلیسمنٹ میں کیا کہ آپ بیچ پہ سے سیدھا نکل گئے تو یہ ہمارا چھوٹا راستہ ہو گیا تو یہی فرق ہوتا ہے ڈسٹینس اور ڈسپلیسمنٹ میں ڈسپلیسمنٹ کا جو یونٹ ہے وہ ہوتا ہے میٹر اس کو ہم ایم سے شو کرتے ہیں اور ڈسپلیسمنٹ کی نیچر کیا ہے یہ ایک ویکٹر ہے کیوں کہ bigger کیوں ہوں یہ کیونکہ ڈسپلیسمنٹ میں ہم کیا کر رہے ہیں اس کے مینٹیوٹ کے ساتھ اس کی ڈائیلیکشن کو بھی منشن کر رہے ہیں اس کی ڈائلیکشن بھی بتا رہے ہیں جب ہی ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے displacement ایک vector quantity ہوتی ہے third definition جو یہاں پہ وہ کیا ہے speed ہے کیا لکھا ہے the rate of change of distance is called speed rate of جب بھی کہیں پہ rate of لکھا ہوا ہے rate کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے time سے divide کرنا ہے تو rate of change of distance کیا ہوا کہ ہمیں distance کو time سے divide کرنا ہے اب اگر ہم distance کو time سے divide کریں گے تو جو answer ہمارا آئے گا یا جو value ہمیں ملے گی ہم اسے کیا کہیں گے وہ کیا ہے ہماری وہ speed ہے تو اس طریقے سے speed کا فرمولا کیا ہو گیا اوپر آ گیا distance نیچے کیا گیا time distance upon time کس کے ایک وال ہوتا ہے speed کے ایک وال ہوتا ہے اب آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ اگر میں جیسے اب ہی میں نے distance displacement میں کہا تھا کہ آپ کو اپنے دوست کے گھر پہ جانا ہے تو اس میں اگر آپ ہم کوئی آپ کو ڈائریکشن نہیں بتا رہے آپ کو ڈائریک جانا ہے اب ہوا یہ کہ آپ اور آپ کی بہن دونوں اپنے گھر سے نکلے اپنی آپ کی friend کے گھر پہ جانے کے لیے دونوں نے ایکی distance cover کرنے آپ کی friend کے گھر جانے کے لیے لیکن ہوا یہ کہ آپ کی بہن پہلے پہنچ گئے یا آپ بات نے پہنچی distance دونوں نے ایک والی cover کیا ہے جتنا آپ نے کیا اتنا ہی اس نے کیا لیکن وہ پہلے پہنچ گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ time کم لگا پہلے پہنچنے کا مطلب یہ یہ نا اور آپ کی speed کیا تھی کم تھی تو ہم نے speed کس سے دیکھا ہم نے distance کو جب time کے حساب سے دیکھا تو وہ کیا بن گئی ہے speed بن گئی ہے اگر time کم لگے گا تو ہم کہیں گے کہ اس کی کیا ہے speed زیادہ ہے اور اگر time زیادہ لگے گا تو speed کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی آپ second figure میں دیکھیں نیچے کیا لکھا ہے distance آپ کو لگا ہے total 70 meter اور time آپ کو کتنا لگا ہے 100 second اب ہمیں کیا کرنے اب ہم یہاں سے speed کو measure کریں گے تو distance کتنا ہو گیا 70 meter time ہو گیا 100 second ہم نے کیا کیا اس کو speed کے formula میں رکھا جو کہ تھا distance upon time distance کی جگہ ہم نے اوپر لگ دیا 70 meter اور time کی جگہ نیچے لگ دیا 100 second جب ہم نے 70 کو 100 سے divide کیا تو آنسر آیا 0.7 اور آگے کیا لکھا ہے meter per second meter per second کیا ہے speed کا SI unit ہے SI unit کا مطلب کہ ہم اس کو speed کو meter per second میں measure کرتے ہیں meter per second کیسے طریقے سے آیا آپ یہ بھی دیکھ لیں کیونکہ distance کا unit ہوتا ہے meter ہے اسے ہم نے اوپر رکھا پھر وہ divide کا sign تھا ہم نے divide لگایا then time کا unit کیا ہوتا ہے second ہوتا ہے جب ہم نے نیچے کیا لگ دیا second لگ دیا اس طریقے سے speed کا unit کیا بن گیا meter per second اور اس کی nature کیا ہے اس کی nature ہے scalar کیونکہ ہم نے کیا کہتا ہے ہم نے distance time سے divide کیا اور distance آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی بتایا تھا distance میں کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف دو پوائنٹ کے درمیان کا راستہ کور کرتے ہیں اسے کہتے ہیں distance اس میں کوئی direction کی قید نہیں ہوتی آپ direction کو اسی بھی لے سکتے ہیں تو اس وجہ سے speed بھی کیا ہوگئی speed is scalar quantity ہوگئی اب جو ہم study کریں گے وہ ہے velocity اس کی definition کیا ہے the rate of change of displacement is called velocity rate کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم displacement کو time سے divide کریں گے مطلب کیا ہوا کہ اگر displacement کو time کے حساب سے دیکھیں گے displacement ہم cover کر رہے ہیں time کے حساب سے تو وہ کیا کہلائے گا وہ velocity کہلائے گا اور velocity کا formula کیا ہوگا اس طریقے سے displacement اوپر آ جائے گا پھر divided by time تو اب اگر ہم چیک کریں تو displacement آپ second figure میں دیکھیں لکھا ہے displacement equal 50 meter اور time ہمارے پاس 100 second تو ہم نے کیا جب displacement کی جگہ اوپر meter par second کیوں کیونکہ displacement کا meter ہوتا ہے اور time کا second اس لئے اس کا unit بھی کیا ہو گیا meter per second اور اس کا nature کیا ہے ویکٹر ہے کیونکہ ہم نے یہاں کو time سے divide کیا تھا displacement ہمارے پاس ویکٹر تھا displacement کیا ہوتا ہے displacement دو point کے درمیان کا سب سے acceleration کی definition کیا ہے the rate of velocity is called acceleration مطلب کیا ہوگا time کے حساب سے velocity کا change ہونا یا velocity کو time کے حساب سے چیک کریں تو acceleration کہ ہے اگر اگر گاڑی جا رہی ہے تو اس گاڑی کوئی velocity ہوگی تو اس کو میں کہہ دیتی ہوں initial velocity اب یہ گاڑی تھوڑی دیر بعد آگے گئی اور میں اس کہہ دوں گی اب جو اس کی velocity ہو جائے گی اسے ہم کہیں گے وہ ہے اس کی final velocity اب ہم چینج فائنڈ کرنا ان velocities کے درمیان تو ہم کیا کریں گے final velocity میں سے initial velocity کو minus کر دیں گے تو جب بھی آپ دیکھیں وہاں کیا لکھا ہے وہاں پہ ہم نے لکھا کہ initial velocity کو ہم نے u سے show کیا ہے اور final کو v سے تو اس طرحیقے سے change کیا ہوا v u divided by time acceleration کیا ہوتا ہے وقت time کے حساب velocity change نا تو velocity کا unit ہوتا ہے meter per second اور time کا ہوتا ہے second velocity کا اور second time کا تو 1 second پہ power 1 and second power 1 دونوں کی power جب add ہوگی تو وہ دو ہو جائے گی تو اس طرح سے ہمارے پاس acceleration کا formula ہو جائے گا meter per second square اور اس میں کہا لے nature نیچر ہے اس کی vector quantity vector کیوں ہے کیوں کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے velocity کو time to divide کیا velocity ہماری vector تھی تو اس طریقے سے acceleration بھی کیا ہو جائے گا نیچے definition لکھی retardation retardation کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ time کے حساب سے velocities کم ہوتی رہے مطلب کہ اگر کوئی رہے ہے اگر کسی بھی بوڈی کی velocity کم ہوتی رہے تو ہم کہیں کہ acceleration تا produce ہو رہے ہے کیونکہ velocities change ہو رہی ہیں جیسی velocity change ہوتی ہی acceleration produce ہوتا ہے لیکن اگر velocities پیچھے کی طرف جائیں velocity مطلب کم ہوتی جائے تو ہم کہیں کہ acceleration ہے وہ negative acceleration ہے یا اس کا دوسرا نام کیا ہے retardation اس کا بھی وہ formula ہوگا جو acceleration کا unit بھی دونوں کا سیم رہے گا اور اس کا nature بھی ویکٹر ہی ہوگا تھوڑا سا پھر سے بتا دیتی ہوں کہ ابھی ہم نے پڑھا تا distance اور displacement distance کیا ہوتا ہے دو point کے درمیان کا راستہ یا total length اس میں ہم direction کو نہیں بتاتے آپ کی مرضی آپ کو اسی بھی direction وہ پہ لیں جبکہ displacement میں ہم دو point کے درمیان کا چھوٹا راستہ لیتے ہیں اور ساتھ میں اس کی direction بھی ہوتی ہے دونوں تو point کے درمیان کا راستہ ہی لیکن کہ distance میں کوئی direction نہیں ہوتی جبکہ displacement میں direction ہوتی ہے تو اس وجہ سے distance کیا ہو گیا scalar اور displacement کیا ہو گیا ویکٹر اور دونوں کا unit کیا ہوتا ہے میٹر اس کے بعد ہم پڑھاتا speed and velocity speed کیا ہوتا ہے کہ اگر distance کو time کے حساب سے دیکھیں تو اسے ہم کہتے ہیں speed اور اگر ہم displacement کو time کے حساب سے دیکھیں تو اسے کہتے ہیں velocity میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی direction ہوتی ہے اور speed نہیں ہوتی تو اس وجہ سے speed سکیلر ہو گیا اور velocity وہ ویکٹر ہے اور دونوں کا unit کیا ہوتا ہے meter پر second پھر acceleration acceleration کیا ہوتا ہے time change ہو رہا ہے ساتھ میں velocities بھی change ہو رہی ہے تو اس body میں acceleration produce ہو گا تو اس unit ہوتا ہے meter per second square اور نیچر کیا ہے ویکٹر کیونکہ ہم نے کیا کیا تھا یہاں velocity کو time سے divide تھا then retardation retardation کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ time کے حساب اب acceleration produce ہو گا اسے ہم کہتے ہیں negative acceleration یا retardation